نپاکی کی حالت میں حضرت کیا سہری کھا سکتے ہیں اے نہیں کھا سکتے ہیں دیکھیں نپاک انسان اگر ایسے وقت میں ہوا ہے کہ اسے اندیشہ یہ ہے کہ اگر وہ غسل کرے گا تو وقت ختم ہو جائے گا تو اس کے لئے ضروری یہ ہے پہلے سہری کر لیو پھر اس کے بعد میں وہ غسل کرے اگر نپاکی کی حالت میں کسی نے سہری کی ہے تو اس کا روزہ ہو جائے گا ایسے نہیں ہے کہ نپاکی کی حالت میں اگر اس نے سہری کر لیے تو اس کا روزہ نہیں ہوگا یا وہ سب آپ سے محروم رہے گا یہ ایک مجبوری ہے یعنی اگر وہ غسل اس وقت میں کرتا تو وقت ختم ہونے کا اندیشہ تھا تو ضروری یہ تھا کہ وہ سہری کر لے اور رہی بات یہ کہ وقت بھی تھا اور اس نے غسل بھی نہیں کیا وہ سہری کر لی تو ایسے وقت میں بھی اگر وہ سہری کرتا ہے تو بھی روزہ اس کا ہو جائے گا لیکن زیادہ دیر گناہ اس چیز کا رہے گا اس پر کہ جتنا دیر وہ بے غسل رہے گا نپاک رہے گا اتنی دیر تک وہ گناہوں میں ملوث رہتا رہے گا تو ضروری یہ ہے کہ جب انسان نپاک ہو جائے سہری میں تو سب سے پہلے اسے غسل کرنا چاہیے اگر وقت ہے وقت نہیں ہے تو اس کے بعد میں غسل کر لے سہری کے بعد میں کیونکہ جب وہ غسل نہیں کرے گا نپاک رہے گا تو نماز کا بھی مسئلہ رہتا ہے نماز پڑھنا بھی فرض ہے روزہ رکھنا بھی فرض ہے تو جب انسان نپاک رہے گا تو نماز کس طرح سے پڑھے گا تو ضروری یہ ہے کہ جب سہری اس نے کر لی ہے تو سہری کے بعد میں وقت کافی رہ جاتا ہے فجر کی نماز کے وقت میں کافی وقت رہتا ہے تو چاہیے یہ کہ سہری پہلے کر لے اس کے بعد میں وہ اچھی طرح سے غسل کر لے پھر نماز بغیرہ کا احتمام کریں انشاءاللہ اگر یہ عمل اس کا اللہ تبارک و تعالی کرپل بحاصل کرنے کے لیے ہوگا تو رب تبارک و تعالی اس کے اس عمل کو اپنی بارکہ میں ضرور قبول فرمائے گا